محمد تحجی محمد صاحب سے مخاطب ہوں کبھی نواز شریف نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو کبھی پرویز مشرف نے تو کبھی مران خان نے جو ہے ننگے پاؤں مدینہ گیا اور پھر یہ جو لوگ کسیدے پڑھتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی حاجی نہ بن سکے کبھی بھی حاجی نہ بن سکے وہ اتنے کچھ جو ہے بیزی تھے یہ سلیبیوں کا جو ظلم و صدم تھا مسلمانوں پر ان معاملات میں کہ وہ جو ہے جب سلیبیوں نے حاجیوں پر حملہ کیا تب بھی وہ جو ہے ان کے خلاف سلیبیوں کے لڑے لیکن تب بھی وہ حاجی نہ بن سکے مکہ نہ جا سکے وہ لوگوں کو حکمرانوں کو چیک کرنا یہ نہیں کہ وہ کتنے عمرے کرتا ہے کتنے حاج کرتا ہے کتنی تحجد پڑتا ہے ان کو چیک کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی عبادات کو سائیڈ پر راکھ کر ایک کچھا حکمران تب بنے گا کہ جب مسلمانوں پر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو وہ ان کے خلاف اپنی آواز اٹھائے اور یہ نہیں ہوتا کہ تم لوگ جو ہے جا کے حاجیوں کو جو ہے آب زمزم پلاؤ یہ حکمران کی نشانی نہیں حکمران تو وہ ہے کہ جب کشمیر میں مہوں بینوں پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ حکمران جو ہے اسی وقت لگام ڈال دے ان کو جو ظلم کر رہے ہو یہ حکمران کی نشانی ہوتی ہے حالی عمر آج کرنے سے جو ہے نا حکمرانی بنتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مثال آپ کے سامنے ہے انہوں نے اپنی انفرادی عبادات کو سائیڈ پر رکھا پہلے مسلمانوں کی حفاظت کا بنباس کیا اللہ کریم جو ہے ان لوگوں کو جو ہے عقل دے ہمارے حکمرانوں کو کب تک انڈیا میں جو ہے حجاب والی ہماری بینیں جو ہے ترستی رہیں گے ان پر ظلم و ستم ہوتا رہو گا کب تک جو ہے یہ بیت المقدس میں جو ہے مسلمانوں میں جو ہے ظلم و ستم ہوتا رہے گا کب تک